اسلام علیکم دوستو میں اسے تاہر گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلانی لگو ہم آج کی اوڑوں میں آپ کو جائے ایک بارہ مولٹ ایمپلی فیر بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا یعنی کہ جیسی زبان میں کہیں کہ بارہ مولٹ جائے وہ ٹیپ بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا یہ ہمارے پاس ایک گرام ہے اور یہ ایک بیس ٹون ہے جو کہ ہمیں جس زمان کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس کے بعد جائے ایک ریموٹ ہے ایمپی تھری کا اور اس کے بعد جی ہا یہ والیم ہے ٹھیک ہے پچاس کے کے تو والیم جو میں نہیں ہنے اچھے لگایا گرام رہے والے تو اس کے بعد جیہ ہمارے پاس یہاں پر یا ہوا مکمل ہو گا اور ایک اٹھتر پانچ یہ ریگولیٹر ہے ٹھیک ہے جو کہ پانچ بوٹ بارہ مولٹ کو پانچ بوٹ میں کنوٹ کرے گا یہ ایک الہ چوتالی چالیس اینڈیا کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بھی الہ چوتالی چالیس ہے یعنی کہ دو ہم آئی ایسی استعمال کر رہے ہیں آواز کے لئے اور اس کے بعد 하게 agreed اس کے بعد یہ ایک ایم پی 3 ہے ٹھیک ہے آڈیو ایم پی 3 تو یہ جس سمان ہے یہ جو سمان ہے یہ تقریباً آپ کا جو ہے وہ 800 روپے میں بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ایمپلی فائر ہے یہ آپ رکشہ میں اس کے بعد یہ جو ہے ہیر سنگ ہے بہت اچھا ہے ہیر سنگ آپ جو ہے وہ اچھا استعمال کریں تو میں اس کی فیٹنگ جو جلدی میں کر لیتا ہوں سپیڈ جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیتا ہوں تو یہ جو ٹیپ ہے جیسے کہ ایمپلی فائر ہی کہہ لیں اسادہ زبان میں جنہیں کہ پنجابی میں ٹیپ کہتے ہیں تو یہ رکشہ میں اس کے بعد جی ہے ٹریکٹر پر اور اس کے بعد جی ہے زیادہ تر رکشہ ریور ہی یوز کرتے ہیں تو اس گرام کو بھی میں اس طرح سے اس کے جو آئی سی ہیں وہ آپ نے اس طرح سے فیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح جی ہے ہیٹ بنو ہیٹ سنگ بنو اسی طرح آپ نے اس کا مو رکھنا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو میں نے اس لیے جی ہے زیادہ سپیڈ میں لگائی ہے تاکہ آپ کا ٹائم جی ہے وہ کم زائیں ہو تو بہت سے دوست جی ہے کہہ رہے تھے کہ آپ جی ہے ویڈیو جی ہے الیکٹرونیس کے حوالے سے بھی بنائیں جیسے کہ میں نے یوٹیوب پر ایک پوسٹ کی تھی کہ میں ویڈیو کی اس حوالے سے بناوں تو زیادہ جو ووٹس آئے ہیں ان کی تو ویڈیو ابھی تک جی ہے میں تیار کر رہا ہوں لیکن الیکٹرونیس ایک ویڈیو یہ میں نے لازمان سمجھی بہت سے دوست جی ہے جو الیکٹرونیس کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر پہلے سے جانتے ہیں لیکن ان کو کچھ کام کا نہیں پتا تو یہ آپ ویڈیو دیکھ کے جو کر سکتے ہیں جو اٹھتر پانچ آپ نے لگانا ہے اس کا ہیٹ سنگ ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ جو اس کی ہیٹ ہو وہ جذب ہو سکے تو زیادہ ترہ آٹھتر پانچ جی ہے ریگولیٹر خراب ہونے کی وجہ سے ایمپی تری بھی خراب ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے لازمان خیار رکھنا ہے کہ اس کا ہیٹ سنگ استعمال کر لیں اور اس کے بعد جی ہے اس کے میں نیٹ بولٹ جی ہے جلدی سے وہ کس لیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے زائیں نہ ہو پھر اس کا بات جی ہے آسان اس کا جو کام ہے وہ آپ کو بتاؤں گا یہاں پر یہ ایمپی تری جو ہے یہ جو ہے پانچ ووڈ پر چلتی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ خیار رکھنا چاہیے کہ پانچ ووڈ جو جمع والی تار ہے وہ آپ سے غلط نہ لگے اگر غلط لگے گی تو آپ کا ایمپی تری وہ جل بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جس پر پانچ ووڈ لکھا ہوگا آپ نے اس کو یہاں سے باندھ لینا ہے ٹھیک ہے ایک وائر کو تو جیسے کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور دوسری جو گریپ ہے وہ آواز کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو چار وائرز ہوتی ہیں ایک جو لال تار ہے اس کو آپ کاٹ دیں یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی بقا یہ جو تین تارے بچتی ہیں ان میں سے جو سینٹر والی ہوتی ہے وہ گراؤنڈ ہوتی ہے اور باقی جو دو ان کی گرام بہر نکلتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آواز آتی ہے جس سے تو یہ آپ کو مکمل طریقہ کر بتاؤں گا ویڈیو آپ لاف سے دیکھیں تو آپ یہ ایمپی تھری یعنی کہ جو ٹیپ ہے وہ بنانا سیکھیں گے جو ایمپلی فیر بارہ وولٹ کا ہے اس کو آپ بجلی پر بھی کنوارٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ایک ٹرانس فارمر کی ضرورت پڑے گی اگر رکشہ میں لگانا چاہتے ہیں یا پھر ٹریکٹر پر لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح سے سیٹنگ کرنی ہوگئی یہاں پر یہ گرام ہے آئی سی کی ٹھیک ہے یعنی کہ اس پر ہم آواز کی وائر دیں گے اور یہ گرام ہے یعنی کہ دو آئی سی کی ایک گرام ہو گئی تو یہاں پر یہ جو والیم کی دو جو وائرز ہیں یہاں پر آپ کو نشان لگا کر دیکھا ہوں یہ یہاں پر اب دیکھیں یہ دو یہ ایک جگہ اور یہ ایک جگہ ہیں کر ان آئی سی کو گرام دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اس پر جو ہے وہ آئی گی یہ گراؤنڈ کی وائر اس کے بعد جو ہے ایک بارہ وولٹ کی یعنی کہ ایک بارہ وولٹ ایک گراؤنڈ اور دوسری جو دو ہیں وہ گرام ہم دیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اٹھتر پانچ کو جو ہے وولٹ دے لیں ایک دو آپ وائرز لے لیں ٹھیک ہے جو یہاں پر ہم جمع کی وائرز ہیں بارہ وولٹ کی یہاں پر پانچ وولٹ جو ہے بنانے کے لیے آپ کو ضروری یہاں پر آپ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے جو سب سے پہلے گراؤنڈ اور بارہ وولٹ کا خیال رکھیں اگر آپ بارہ وولٹ اور گراؤنڈ کا خیال نہیں رکھیں گے یعنی کہ جمع مائنس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کوئی بھی چیز جو ہے خراب ہو سکتی جیسے کہ آئی سی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایم پی تری یا پھر یہ ریگولیٹر ٹھیک ہے تو ریگولیٹر جو ہے یہ بارہ وولٹ کو پانچ وولٹ میں کنوارڈ کرتا ہے جو اس کے سینٹر والی پین ہے وہ گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو بارڈی جو ہے وہ بھی گراؤنڈ میں ہی ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ہم آردھ بھی بولتے ہیں جو سینٹر والی وائر ہے اس کو ہم جا گراؤنڈ رکھیں گے تو یہ آپ کو لازمی جا یاد رہے کہ جمع لیس آپ کو یاد رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ جمع مائنس نہیں یاد رکھیں گے تو پھر یہ آپ کوئی بھی چیز ہے وہ جلا سکتے ہیں تو یہ جو اٹھتر یعنی کہ ساتھ اٹھتر پانچ کے جو شروع والی وائر ہے وہ بارہ وولٹ کے آپ نے وائر لگانی ہے ٹھیک ہے آئینڈ میں لکھا ہی ہوگا وہاں پر پانچ وولٹ ٹھیک ہے جو ٹیگولیٹر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو جو گراؤنڈ ہے وہ آپ نے سینٹر میں لگا دینا ہے جیسے کہ ایم پی تھری کی بھی گراؤنڈ ہے تو اس کو آپ نے سینٹر میں فٹ کر دینا ہے اس کے جمع کی جو وائر ہے وہ آپ نے ایک پین پر فٹ کر دینا ہے تو ہمارا جو پانچ وولٹ ریگولیٹر ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا تو اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر مائنس سینٹر میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے گراؤنڈ آپ ڈریکٹ ہی دے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر یہ گرام کی تارے نگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو ہے جو یہ پین ہے یہ ہم ایک یہ گرام کی تارے اس میں جو ہے جیسا سمیلے کا آواز آئے گی تو یہ جو ہے ایک جو سائیڈ والی پین آپ کو نظر آ رہی ہے وہ گراؤنڈ کی ہے یہاں پر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں اس کو جو ہے سولڈ کرنوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے دوسری میں تمام جو ہے وائرز آپ نے اچھے طرح سے لگانی ہے اگر آپ گراؤنڈ کی جگہ جو ہے گرام لگا دیں گے تو پھر آپ کی آواز جو ہے ایمپلی فائر کی نہیں آئے گی تو یہ خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ جس ٹاپک پر ویڈیو بڑھوانا چاہتے ہیں وہ آپ نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے بنانا ویڈیو جائے اس کی بنا دوں گا تو یہ جو دیسی ٹیپ ہے یعنی کہ دیسی ایمپلی فائر ہے یہ جو ہے آپ اس میں آپ آئی سی اس کے بعد جو ہے یہ ہیٹسنگ اچھے استعمال کریں گے تو آپ کا جو دیر پا ہے یہ ایمپلی فائر چلے گا اگر آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم بیس ٹون کو جو ہے بارہ ووٹ دے لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے یہ دو وائرز آپ نکال لیں ٹھیک ہے تو ایمپلی فائر یعنی کہ سوری جو بیس ٹون کو آپ نے ووٹ دینے ہیں بارہ ووٹ وہ آپ نے کپیسٹر سے لینے ہیں ٹھیک ہے کپیسٹر سے جو ہے اس لیے لیں گے کیونکہ وہاں پر جو ہے یہ جمع مائنس جو ہے وہ اچھی طرح سے یعنی کہ اس میں کوئی دوسری آواز جیسے کہ ٹیپ جی ہے وہ کچھ اور آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ایمپلی فائر ہے وہ کچھ اور آوازیں نکالنا یعنی کہ جس میں شکاٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے آپ کپیسٹر کے اوپر ہی اس کی وائرز لگائیں ٹھیک ہے ایک جمع کر لیں اور ایک مائنس کر لیں آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ کو جمع مائنس اس میں خیال رکھنا پڑے گا نہیں تو آپ جو ہے کچھ بھی اپنا نقصان کر بیٹھیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر جی ہے اس کو جمع اور مائنس جو ہے آپ کو میں بتا جاتا ہوں کہاں پر آپ لنگانے ہیں اس کے بعد جی ہے کام رہ جاتا ہے باقی کرانڈ کا اس کے بعد جی ہے جو سپیکر کی وائر ہیں وہ نکالنا رہ جائیں گی اور اس کو مکمل سرکٹ کو بارہ وولٹ کرانڈ دینا باقی رہ جائے گا تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بڑھن کو پریس کر دیں جو اینڈ وائر وائر ہوگی وہ بارہ وولٹ کے ہوگی آپ کے پاس یا آپ کے شہر کے یعنی کہ اگر آپ انڈیا کے ہیں یا پھر اور کے علاقے کے ہیں تو پھر آپ کا مختلف قسم کا سمان بھی ہو سکتا لیکن جو پاکستان میں زیادہ چلتا ہے وہ یہ جلتی ہے ٹھیک ہے اور سونا باڈی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا سوڈ کر لوں ٹھیک ہے وائر کو تو اس کو فیٹ کر لیتا ہوں ویڈیو تھوڑے سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ جو ہے اس ٹیپ کے بارے میں امپلی فائر کے بارے میں مکمل جان سکیں گے ٹھیک ہے ویڈیو خاصاں تقریباً ٹھارا منٹ جو ہے تو ایک آپ نے یہاں پر گراؤنڈ رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کا مکمل جو ہے ٹیسٹ کروا دوں گا تو یہ جو گرام ہے یہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں کھالیا پیپر لے لیں یہ گرام کا اور اس کے بعد بیس ٹون کا یہ خود بھی آپ جو ہے پرو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کاریگر ہیں تو اگر کاریگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے بازاری سمان لے کر یہ بنا سکتے ہیں تو بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے کون کون سا کام کر لیتی ہیں تو میں الیکٹرونس الیکٹریگر اس کے بعد ڈش سٹلائٹ سوفٹر ایڈیٹنگ اور بھی مختلف قسم کے کام ہیں جیسے کہ موبائلز وغیرہ ان کا کام بھی مجھے آتا ہے تو یہاں پر یہ ہے پھر سے آپ نے یہاں پر یہ گراؤنڈ اور یہ گراؤنڈ یہ آپ کو یاد رہیں سوری یہ گرام اور یہ گرام ٹھیک ہے گراؤنڈ میں نے کہہ دیا تو گرام جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے لگا لینا ٹھیک ہے یہاں پر میں ٹانک کا سول کر لیتا ہوں اور یہاں پر جو آپ نے اس کو دو آپ کو سائیڈ میں بیس ٹون پر جو نظر آ رہے ہیں ہول وہاں پر جو آپ نے لگا لینا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں تو میں جو ہے اس کو جلدی سے لگا کر آپ کو مکمل اس کی ٹیسٹنگ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو سوڈ کر لیتا ہوں اور بقایا اس کے بعد ایک گرام ریجت یہ دینی جو کہ آئسی کو وہ میں دے لیتا ہوں اس کے بعد اس کے جو سپیکر وارز لگا کر آپ کو مکمل ٹیسٹنگ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کر دے دوستوں کے ساتھ تاکہ جو دوست سیکھنا چاہتے ہیں الیکٹرونز کا کام وہ سیکھ سکے تو ویڈیو میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو آپ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ نے کمنٹ بکس میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی بنی ہے اور یہاں پر میں دوسرے آئسی کو گرام دینی ہے لگا لیا اور اس کی جو آپ فٹنگ ہم نے بہت اچھی کرنی ہے ٹھیک ہے فٹنگ آپ جتنی اچھی کریں کہ اتنا دیر پا چلتا ہے جو امپلی فائر ہے ٹھیک ہے یہ اپنے ہاتھوں سے دیار کر سکتے ہیں بالکل اپنے ہی گھر میں ٹھیک ہے کسی کریئر کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر میں اس کو لگا لیتا ہوں گرام کو بیس ٹون میں ٹھیک ہے تو یہ جو بیس ٹون ہے اس کو زیادہ بیس دینے کے لیے اس کے بعد جو ٹیری بیس زیادہ دینے کے لیے اور اس کے بعد دو آسی کو کنٹرول کرنے کے سپیکر کی وائز انکال نا اس کے بعد اس کو مکمل کرنٹ دینے کا یہاں پر میں نے دو وائز لے لئی ہیں جو کہ میں سپیکر پر یوز کرنی یہاں پر یہ جو کپیسٹر کی تارے لگی ہوئی ہیں یہاں پر ایک گرام سپیکر کیا جائے گی ٹھیک ہے اور دوسری یہاں سولڈ کر لینے باقی کام تو ویسے ہی ہے تو اس کے بعد یہاں پر میں اس کو بھی سولڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ریڈی کی بہت سے دو رویسٹ کر رہیں کہ ریڈی ٹی وی کے بارے میں بتائیں رسیور کے بارے میں بتائیں کہ ہم کیسے ٹریس کریں اس کا سب کام کو انشاءاللہ میں اس کا مکمل نیجور آپ کو بتا دوں گا کہ آپ رسیور کو کیسے سیڈ کریں تو رسیور کا مکمل سرکٹ ہوتا ہے وہ پانچ ووڈ پر چلتا ہے ٹھیک ہے پانچ ووڈ اس کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں بغیاء جو 215 ووڈ ہوتے ہیں سیگنل کے لئے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر میں اس کو نیچے سے کر لوں تاک کہ یہ وائر وغیر ٹھوٹے نا تو اس کے بعد ہم اس کو مکمل سرکٹ کو کرانٹ دے کر اس کو ٹیسٹ کر لیں کہ ہم آیا کہ ہمارا کام وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کے بعد ایک مائنس ہے اور ایک جمع ہے تو جو مائنس کی گراؤنٹ کی تار ہے اس کو نیلے کر لگا رہے ہیں اس کے بعد جمع کیا ہے وہ لارنگ کی تو یہاں پر کپیسٹر پر میں نے وائر لگا دی ہیں جو جمع کا کرنٹ ہے اور مائنس کا اس کا مکمل ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ اس پر گریپ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس پر تمام ہی واہر سے یوز کی ہیں تو گریپ بہتر رہ جاتا ہے کہ آپ کبھی اس کو اتار رہی تو صرف گریپ ہی نکال دیں یہاں پر جائے ہم اس کو مکمل ٹیسٹ کرتے ہیں وولٹ دے کر تو یہاں پر میں اس کو فیڈ کر لیتا ہوں یہ زیادہ وہ دوست استعمال کرتے ہیں جو کہ پھر ہی کا کام کرتے ہیں یا پھر رکش ڈرائیور ہیں یا پھر ٹریکٹر ڈرائیور ہیں یا اس کے بعد یہ آپ ڈرائیور ہی زیادہ لگا لیں جیسے کہ لوڈی جیسے بہت سی گاری ایسی ہیں جو لوڈ اٹھاتی ہیں وہ زیادہ یہ ٹیپ استعمال ایمپلی فیر استعمال 12 ووڈ کا کرتے ہیں جو بھی گاڑی ہے 12 ووڈ پر چلتی ہے یہاں پر اس کو مہم فیٹ کر لیتے ہیں یہ ہم ووڈ دے کر چیک کر رہی ہیں ہوں باڈی کے ساتھ بارہ وہ ٹچ ہوگی تو آپ کا ایمپلی فیر نہیں سٹارٹ ہوگا یہاں پر دیکھ تو مکمل چل چک ہے اس کو سپیکر لگا کر چیک کر ہمارا کام ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ایک 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 چیک کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو جا سپیکر لگا لوں ٹھیک ہے ساتھ کوئی اور اس کی مکمل ٹیسٹنگ کر لیں ٹرائپورڈ میرے پاس ابھی نہیں ہے کیونکہ بہت مشکل سے ویڈیو میں نے بنائی ہے تو ویڈیو میں کچھ کمی رہ گیا تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں یہاں پر ایک ہم میموری کار لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو مکمل ٹیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کو 12 سے 12 وٹ دیتے ہیں اس کو چلا کر ٹیسٹ کر تے ہیں کہ ہمارا جو سر کٹ ہم نے تیار کی ہے وہ مکمل اگر آپ اس طرح سے جو اپنے گھر میں ہی یہ ایمپلی فائر 12 وٹ کا بنا سکتے ہیں یہ سادھا ٹیپ ہے دیسی ٹیپ جس کو ہم کہہ لیں تو یہاں پر میں اس کو آواز دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ